موسیقی دو چار باتیں ارز کرنی ہے عزیز دوستو ہمارے ہانا اخلاق کا معنی لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے ہس کے بولنا ہی اخلاق ہے اور صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں اخلاق کہتے ہیں انسان کی آدات کو اس کے باطنی اور صاف کو سمر جانے کو اخلاق کا جاتا ہے جب آپ کی آدات سمر جاتی ہیں یعنی میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے لیکن سچ بولنا اسے بڑا اخلاق ہے جب انسان کی آدات سمر جب ہماری آدات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ہیں تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کو خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بنا ہے دیکھئے میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی سعادت سے تنگ ہوتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو ہماری جب آدات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑڑڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے یہ مجھ سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے بے صبر آدمی غصے والا آدمی حریص آدمی لالچی آدمی جھوٹ بولنے والا آدمی یہ لوگ خود بھی اپنی آدات سے پریشان ہوتے ہیں اور پھر سب اسے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتی ہیں اگر آپ نراز نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلی آوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے سچ بتایا کریں ادھر جاتا ہے اسی کا نام لی جاتا ہے سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے یمین بی بی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کڑا ہوتا اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے اخلاقی رویہ جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں کرنا کیا ہے ہمیں ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلقِ عظیم والے رسول کا غلام بنایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَالَ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پا رہے ہیں آلہ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دی ایسا نہیں ہے کہ جو بات آلہ تھی وہ حضور نے کی بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے آلہ بات مزید ہو سکتی نہیں یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی بات کی سمجھا رہی آپ حضرات ہمیں اپنے اخلاق کے سوارنے پر خاص توجہ دینی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں انسان دنیا میں جتنے بھی عمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے اس لئے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ عمال کا دارمہ دارمیتوں پر آپ کی سوچیں ہمیشہ مصبت ہونی چاہیئے انسان اپنے سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے دھوکے باز ہے فرادی ہے تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا لیکن اگر آپ کا خیال ہونا یار انسان ہے گلتی ہوئی جاتی ہے اسے بہتر کرنا ہے اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلیح آسل ہو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اچھی سوچیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بدگمانیاں بڑی ہیں کسی بھی شعبے کو آپ کھول لیں لوگوں سے پوچھ لیں پولیس والے کس طرح کیوں چلیں وابڑا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے ریلوے والے کیسے ہوتے ہیں پی اے کے ملازمین کیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں چلیں مولویوں پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں آپ سب سے زیادہ ہماری باریت ہیں یعنی کسی بھی ایک شعبے کے بارے میں ہمارا رویہ مصبت نے کیوں اس لیے کہ مزاج بنا دیا گیا ہے پورے وطن میں اس طرح کا محول بنایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور ہیں ہر طبقہ ایک دوسرے سے دور ہیں ابھی بچی بیچاری سات آٹھ سال کی ہوتی ہے تو اس کی اممہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے جدو تو جائیں گی نا ساس کو اطلاق بتا جائے گا تو اس بیچاری کو تو آٹھ سال کی عمر میں آپ نے بتایا ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ محبت کرے گی جا کے اخلاقی رویوں میں حسنِ زن اچھا گمان ادھر دیکھو میرے دوستو مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسنِ زن رکھنا یعنی اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے آپ صرف اچھا سوچیں آپ کسی بھی نفسیات کے آدمی سے ملاقات کریں گے جو ماہی روگا اس شعبے کا ہو تو آپ اسے کہیں گے میں بیچین رہتا ہوں پریشان رہتا ہوں تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہے گا اچھا سوچا کریں مصبت رہا کریں منفی زندگی نہ گزاریں ورنہ تکلیف میں آ جائیں گے اپنے گمان ہمیشہ اچھے رکھیں آپ کسی چیز کی اچھی تعبیر کریں ایک بندہ آپ سے ملا ہے اس کے چہرے پہ شکن ہے تو آپ اسے متقبر بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یار بڑا تکبر ہے لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو گنجائش دینا تو یہ سوچیں یارہ جو فلانا ملا تھا کچھ پریشان پریشان سا لگتا تھا اس کے لئے دعا کرنا خیر ہو صحیح ایک رویہ وہ ہے کہ بڑا تکبر ہے ایک رویہ یہ ہے کہ یار تھوڑا تھوڑا نہ بندہ پریشان تھا اللہ جانے کیا تھا اب اس رویہ کے اندر نفرت ہے اور اس رویہ کے اندر محبت ہے ہم جب اخلاقی طور پر سمرنا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دس دن قیام کیا ہے طائف میں عرب کے لوگ ویسے روایتی طور پر بھی مہمان نواز تھے لیکن ان کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے غزون کے ساتھ نہیں کی جو رواج تھا ان کا وہ بھی نہیں کی حضور نے تبلیغ کی انہوں نے جواب میں روڑے مارے تو جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائیں ہم سارے کہتے ہیں نبی پاک نے دشمنوں کے لئے دعا کی کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں چلے ایک حقیدے کا دشمن ہے اس کی بات نہیں کرتا جو ہمارا ذاتی دشمن ہے صرف ذات کا ایک دفعہ یہ حضور کا طریقہ زندہ کرو نہ زندگی میں ایک دفعہ دشمن کے لئے دعا کر کے دیکھو نہ بھلا ہے تو صحیح نا ہمارے محبوب کا طریقہ بولیے ہے نا